مہترم ناظرین میں حافظ عبدالطواب المحمد آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر خطاب فرمانے جا رہا ہوں وہ ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یوں تو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی پوری شریعت پورا قرآن پوری احادیث آپ کی سنت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی مو بولتی تصویریں ہیں واضح دلیلیں ہیں لیکن میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجملن اختصار کے طور پر الگ الگ موضوعات کو متخب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو وعدے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سورہ احزاب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اہم بات بیان فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے النبی اولاب المؤمنین من انفسهم کہ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے کہیں زیادہ عزیز تر ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی کی نگاہ میں ایک انسان کی نگاہ میں اس کی جان سے بڑھ کر بھی کوئی شہ ہوا کرتی ہے اگر کسی شخص کے معلوم ہو جائے کہ اس کی جان خطرے میں ہے یا اسے جان لیوہ بیماری لگ چکی ہے یا کینسر ہے کوئی بھی ایسی خطرناک بیماری جو اس کی جان کو لینے کے پر طلی بھی ہو تو آدمی اس حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنا مال لٹانے کے لیے تیار ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار وہ چاہتا ہے کہ میری جان بچ جائے اب آپ دیکھئے کہ اتنی عزیز ترین شے کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جسے تم اتنا عزیز سمجھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اہمیت تمہارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل اگر تاہیات کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسانات کو چکانے کی تو نہیں چکا سکتی ہے میں سب سے پہلے ایک حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اولیت اور جانوں سے زیادہ عزیز رکھنے کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشہور حدیث اس ربعیت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں ایمان کا چپٹر قائم کیا وحضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر نبی کے لئے اللہ نے ایک مستجاب الدعوی یعنی ایسی دعا جسے اللہ یقیناً قبول کرے گا اسے رد نہیں کرے گا اس کا وعدہ کیا تھا اب ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں ہی مانگ لیا لیکن میں نے اپنی اس مخصوص گارنٹیڈ نارد ہونے والی مستجاب الدعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سمال کر رکھا ہے اس لئے میں نے اپنی اس مخصوص دعا کو سمال کر رکھا ہے شفاعت اللی امتیوں مل قیامہ یہ میری امت کی شفاعت کے لئے میں نے حفاظت کے طور پر رکھا ہے اور یہ کس کے کام آنے والی ہے کون امتی ہے جو میری شفاعت کے دائرے میں آنے والے ہیں اور وہ شفاعت جو کہ دعا کی شکل میں رد نہیں ہی ہونے والی ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممات من امتی لا شرک باللہ شیعہ یہ میرے ہر اس امتی کو کام آنے والی ہے جس کی موت شرکوں کے پر نائیوی ہو اب وہ تمام امتی جنہوں نے اپنے آپ کو شرکوں کے داغ سے شرکوں کی تمام اقسام سے محفوظ رکھا ہے یقیناً وہ خوش نصیب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ہیں یہ حدیث دیکھئے کتنی معناخیز ہے سب سے پہلی اور اہم بات اس حدیث کے اندر بہن کی گئی ہے کہ ہر نبی کے لئے اللہ نے ایک مخصوص اور گارنٹی دعا کا وعدہ کیا تھا وہ دعا ریجیکٹ نہیں کی جائے گی رد نہیں کی جائے گی اور ہر اس نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ساری دعایں قبول نہیں کی جاتی ہے بلکہ کچھ دعایں ہیں جسے اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ خود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے پر عذاب نازل کیا عذاب کے نازل ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو نافرمانوں میں سے تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پر ایک کشتی تیار کی تاکہ تمام مومنین اس طوفان کے آنے کے بعد سیلاب کے عذاب کے آ جانے کے بعد اس میں پناہ گزی ہو جائیں یہ صرف اہل ایمان کے لئے تھی اہل ایمان اس میں سوار ہوئے طوفان آیا اللہ کا عذاب آیا سارے مومنین اس کشتی میں سوار ہونے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ پا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا بھی تھا جو کہ موجوں سے کھیل رہا تھا پانی میں ڈوبنے کے بلکل قریب تھا حضرت نوح علیہ السلام اور انبیاء کے تعلق سے تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کا دل کتنا زیادہ رحمدیل ہوتا ہے اور خاص طور سے نبی جس کے دل میں تمام امت کا درد ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ امت کا کوئی فرد اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو اس صورت میں ایک نبی جب اپنی سگی اولاد کو دیکھے تو کیا اس کے دل کے پر بیٹ رہی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے کشٹی میں سوار ہو جا تو بچ جائے گا آج جو کشٹی میں سوار ہوگا وہی بچنے والا ہے ورنہ کوئی بچنے والا نہیں ہے اب یہ بیٹا اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا تھا یہ کہنے لگا میں تو پہاڑ کے پر چڑ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا جب کہ اس نادان کو بے وقوف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے عذاب کیا جانے کے بعد جب اللہ اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے وہاں پر انسان کی ساری عقلیں بے مانہ رہ جاتی ہیں آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھئے بہت سارے عذاب آ رہے ہیں مختلف قسموں کے جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کبھی یہ پانی جو کہ سمندر کے اندر ہمارے لیے بہترین ساد و سامان ہمارے لیے خوراک مہیا کرتا ہے بہترین زندگی کو اناد کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے یہی سمندر ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے جب سونامی آتی ہے تو یہ شان تو سمندر انسانوں کو اپنی آگوش میں لے کر ان کے مال کو ان کی جان کو اور چیز کو تباہی اور بربادی کے راستے کے پر لگا دیتے ہیں اللہ کا عذاب کی صورت میں آ جائے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں پہرحال حضرت انو علیہ السلام نے کہا امانہ نہیں اور اس نے کہا کہ پہاڑ کے پر چڑھ جانے کے بعد جو کہ جود ہی بہت اونچا پہاڑ ہے بچ جاؤں گا یہ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان ایک موج آئی اور اس شفیق اور مہربان باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا موت کی آگوش میں پہنچ گیا سوچئے کہ ایک باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا غرقاب ہو رہا ہے موت کی آگوش میں پہنچ رہا ہے حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ڈالیا اور کہا کہ میرے پردگار کہ میرے پردگار تو نے بادا کیا تھا کہ جو میرا اہل ہوگا میرا ماننے والا ہوگا میرے خاندان کا ہوگا اس سے آج کے عذاب سے بچا لے گا اور میرا بیٹا تو میرا خون ہے میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے تو اسے بچا لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول نہیں کیا اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوہ علیہ السلام سے اشارت فرماتا ہے انہو لئیس من احلک کہ یہ تیرے اہل کا ہے ہی نہیں یہ تیرے خاندان والا کہاں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کے عذاب کیا جانے کے بعد اللہ جب اپنا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے اس صورت میں خون کے رشتے نہیں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں جن کے رشتے ایمان کی بنیاد کے پر جڑے بے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کے اندر ان تمام لوگوں کو رکھ کر بچا لیا اور جو خون کے رشتے تھے انہیں زائے اور برباد کر دیا اس لیے کہ اللہ کے نگاہ میں اصل رشتہ اور اہل ایمان کی نگاہ میں بھی اصل رشتہ ایمان کا ہونا چاہیے نہ کہ خون کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل و معاملہ ایمان کی بنیاد کے پر تیہ ہوتا ہے نہ کہ خون کے رشتوں کی بنیاد کے پر تیہ ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے بلکہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دیتا ہے اور اسے قبول نہیں فرماتا ہے لیکن ایک دعا کے بارے میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس دعا کو میں رد کرنے والا نہیں وہ قبول ہونے والی مستجابت دعویٰ ہے اب آپ دیکھئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی دعا کے بارے میں جلدی کی اور دنیا میں ہی اس کو استعمال کر لیا لیکن میں نے اسے بڑی حفاظت کے ساتھ سمال کر رکھا ہے کس کے لیے اپنے خاندان کے لیے نہیں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں بلکہ شفاعت الیمتیوں القیامہ یہ میری امت کی شفاعت کے کام آنے والی ہے کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فرمائی نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے امتیوں میری طرف آؤ میں نے قیامت کے دن اور آپ گوھر کیجئے جو میں بات ثابت کرنے جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی عظیم احسان اس حدیث کے اندر بین کیا گیا ہے کونسا عظیم احسان ہے کہ قرآن مجید قیامت کے تعلق سے کہتا ہے کہ اس دن یعنی برو سے قیامت آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے کا دیکھنے کے بعد اپنے باپ سے دور بھاگنے والا ہے اپنی ماں سے دور بھاگنے والا ہے اپنی اولاد سے دور بھاگنے والا ہے اس دن آدمی کی ایک عجیب و غریب قیفیت ہوگی جو سب کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دینے والی ہے یہ قیفیت برو سے قیامت میدانِ محشر میں ہونے والی ہے اب آپ جانئے کہ جہاں پر باپ بیٹے کا نہیں ہوگا بیٹا باپ کا نہیں ہوگا ماں اپنے بچوں سے بیگانہ ہو جائے گی وہ ماں جو اپنے بچے کی ایک پخار کے پر اپنے بچے کے ایک بلاوے کے پر چیز کو چھوڑ کر اس کی طرف لگ جائے کرتی تھی آخرت میں یہ ہوگا کہ اپنے بچے کو دیکھے گی پریشانی کے علم میں ہے لیکن وہ ماں اپنے بچے کی طرف توجہ نہیں دے گی کوئی دھیان نہیں ہوگا بلکہ دیکھنے کے بعد مفیر لگی اور یہی حالت بچے کی ہوگی کہ وہ بچہ جو اپنی ماں کی نگاہوں کے اندر اتنا پیارا تھا اپنے ماں کے دکھ دردوں کے تعلق سے اتنا زیادہ پریشان حال ہوا کرتا تھا یہ اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں دے گا کہ جسے اپنی ماں کے ایک پکار اور ایک آواز کے پر ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہوتا تھا اس قدر محبت تھی یہ ساری محبتیں اس کے نزدیک بیمانہ ہو جائے گی قیامت ایک ایسا عظیم منظر ہوگا کہ جو رشتوں کو کار دینے والا ہے لیکن اس موڑ کے پر بھی قرآن مجید سورہ زخروف کے اندر بیان کرتا ہے کہ اس دن ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا سوائے متقیوں کے یعنی وہاں پر ایمان کا رشتہ باقی رہے گا خون کے رشتے کر جانے والے ہیں لیکن ایمان کا رشتہ باقی رہنے والا ہے برحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بات بہن فرمائی اس آیت کی روشنی میں جو سورہ عباس کی تھی کہ یوم افر امر من اخی و امہی و ابی کہ جس دن بھائی اپنے بھائی کو دیکھنے کے بعد باگ جائے گا اپنے باپ اپنے بیٹے اپنی اولاد اپنی بیوی اپنی ماں سب کو دیکھنے کے بعد باگ جائے گا اس موڑ کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر کر رہے ہوں گے جہاں پر باپ بیٹے کا نہیں ہوگا وہاں نبی اپنی امت کے بارے میں فکر کر رہا ہوگا سوچئے کتنا بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قیامت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تین فکر کر رہے ہوں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم احسان ہے جو اس حدیث کے اندر لاکر بین کیا ہے کہ اپنی مخصوص دعا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ اسے میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بڑی حفاظت کے ساتھ سمال کر رکھنے والا ہوں تاکہ یہ میری امت کی شفاعت کے کام آئے جب میری امت پریشانی کے عالم کا شکار ہوگی ہر کوئی بیگانگی کے عالم میں ہوگا مدہوشی کے عالم میں ہوگا ہر کسی کو اللہ کے عذاب کی فکر ہوگی جہنم سے ڈر رہا ہوگا جہنم کا خوفناک منظر اس کے سامنے ہوگا ایسے موڑ کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مخصوص دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے تو یقیناً یہ امت کی شفاعت کے کام آئے گی اس شفاعت کے دائرے مانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت لمبی چوڑی شط نہیں بین کی ہے ایک شرط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے وہ یہ ہے میری امت کا وہ فرد جس کی موت شرکوں کے پر نائے بھی ہو اب آپ شرکوں کیا ہے اس حقیقت کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ عقید توحید کے باپ میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے جو بہت بڑا احسان کیا ہے عقیدے کی شکل میں اس باب میں شرکوں کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ شرک جو کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بن سکتا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تابعی واضح طور کے پر فرمان ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قطن ماف کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ قطن اس کو ماف نہیں کرے گا ہاں اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قفر رحیم ہے وہ ماف کر دے گا یہ اس کی رحمت اور اس کے کرم کے پر منصر ہے کس کو ماف کرے لیکن شرکوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی کمپرمائز نہیں ہے بلکہ اللہ نے وعدے کہتیا اللہ قطن اس بات کو نہیں ماف کرنے والا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے تو یہ حدیث میں اس لئے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پر کتنا عظیم احسان کیا کہ میدان محشر میں جا باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا نہیں ہوگا ساری رشتے کٹ جائیں گے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقصود دعا کو امت کی حفاظت کے لئے اور روز محشر کی حبلناکیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے بچا کر رکھا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم احسان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور سورہ احذاب کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم کہ یقینا نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہے اس کی وضاحت کے لئے یہ بات ہماری سامجھ میں آگئی ہے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کیوں دینا چاہیے اور قرآن مجید نے یہ عزاز کیوں عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے کہیں زیادہ عزیز تر ہیں جو نبی ہر موڑ کے پر ہمارا ساتھ دینے والا زندگی کے ہر راستے کو بتانے والا یقیناً وہ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے ہر شہ سے عزیز ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی ہی ہونا چاہیے اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے میں آپ کے سامنے دو اہم حدیثیں نقل کرنے جا رہا ہوں اس حقیقت کو وعدے کرنے کے لئے تاکہ بات اچھے طریقے سے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر آ جائے اور وہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھئے کیا ہے؟ ایک جملہ ہے اور اس جملے کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں نقل کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے پہلا مسئلہ کہ ایمان کی تکمیل کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے لیکن حصول جنت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے یعنی ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام محبتوں کے پر غالب ہوگی اور ہم جنت کے مستحق اسی وقت تو بننے والے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری آپ کے بتاہ ہوئے راستوں کے پر چلنا آپ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے پہلے جملے کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وان اناسی بن باریکن رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ اس سرواد کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں ایمان کا چپٹر قائم کیا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ بن جاؤ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کا رسول آپ میرے نزدیک سوائے میری جان کے ہر چیز سے محبوب ہے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ میرے نزدیک میری جان میرے مال ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الان یا عمر عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے کیوں؟ اللہ کی محبت کو اولیت قرآن مجید نے خود دیا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب لیلہ کہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس حدیث کے اندر آپ گوھر کیجئے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کا والد اس لیے کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کا کوئی باپ نہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹلی پیدا کیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید نے وعدے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو بھیجنے کے بعد پیدا کیے گئے بغیر باپ کے لیکن دنیا میں کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے باپ کا تذکرہ کیا اس کے بعد اولاد کا کیوں اس لیے کہ ہمیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو شادی شدہ تو ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والد کا تذکرہ کیا اس کے بعد اولاد اور اس کے بعد دنیا کے تمام افراد کا تو یہ بات واضح ہو گئی اور مدلل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہم تمام محبتوں کے پر غالب نہ کر دے تو ہمارا ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی ہم صاحب ایمان صحیح طرز پر بنیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں کے پر غالب رکھا جائے جملے کا دوسرا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے لیکن اصول جنت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اب اس جملے کے حصے کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احمدی صاحب کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں وَنَبِي حُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَىٰمَ قَال قُلُّ اُمَّتِ يَدْخُلُنَا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَنْ يَعْبَا قَالُ مَنْ أَتَعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا رواح البخاری فی کتاب الاتسام بالکتاب والسنة اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں پر اللہ کی کتاب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا چپر قیم کیا وہاں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ربعیت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے حساب اکرام نہ کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اللہ کی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا رواسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی وہ دراصل اس نافرمانی کے عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں کہ دعویٰ اصل نہیں ہے بلکہ دعویٰ کے پر دلیل بھی ہونا چاہیے صرف دعویٰ کرنے سے اللہ کی جنت نہیں ملنے والی ہے جب تک کہ ہم عمل کے ذریعے پروف نہ کرے ورنہ اگر دنیا کے تمام انسانوں کو ہم جمع کر کے سوال کرے کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہو سوارگ میں جانا جاتے ہو حیمن میں جانا چاہتے ہو کونسا انسانوں کا کتنا بھی گیا گزرا کوئی کہے گا کہ نہیں میں جنت میں نہیں جانا چاہتا مجھے سوارگ نہیں چاہیے ہر کوئی شخص کہے گا کہ قیناً میں جنت میں جانا چاہتا ہوں سوارگ واسی بننا چاہتا ہوں تو دعویٰ تو اپنی جگہ کے پاس صحیح ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ من ابا سوائے اس کے جو انکار کرے اب زبان سے تو دنیا کا گیا گزرا انسان بھی انکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب دعویٰ کی بنیاد پر اللہ جنت نہیں دے گا بلکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل ہونا چاہیے کہ واقعتاً آپ اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہیں آپ اپنے دعویٰ کے پر دلیل دے رہے ہیں اور دلیل کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت رکھی ہے یعنی آپ کے فرامین کو ماننا آپ کے حکم کی تابداری کرنا آپ کے بتائیوی راستے کے پر چلنا یہ اس بات کی وعد دلیل ہے کہ یقیناً آپ نے جو بات کہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے اب آپ عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ یقیناً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاعت اطاعت بھی کر رہے ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات بالکل واضح اور مدلل ہو گئی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی اطاعت ضروری ہے اس کا آسان سے جملے کے اندر اگر مفہوم کو واضح کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ نبی کی بھی ماننا ہے اب یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگ نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے ہیں ہمیں نبی کو بھی ماننا ہے اور نبی کی بھی ماننا ہے ناظرین اکرام یہ سی صلی اللہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا انتہائی اہم موضوع ہے چونکہ اس مرحلے کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے وقت کی تنگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس موضوع کے پر میں کچھ اور آپ کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کروں انشاءاللہ العزیز جیسے صلی اللہ جاری رہے گا انتہائی اہم ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاعت کی توفیق دیں جیسے صلی اللہ آپ کے سامنے جاری رہے گا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تکیلی دیجی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ